موسیقی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے آپ کی نبوت پر ان کے جوابات دیئے وہ یہ کہتے تھے بھئی یہ نبی یہ موجزہ کیوں نہیں دکھاتے یہ کیوں نہیں دکھاتے یہ کیوں نہیں دکھاتے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہیں نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے علوہیت کا یا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اللہ نے اپنی قدرتیں بھی بیان کی جعال لکم اللیل لباسا والنوم صباتا وجعل النہار نشورا رات بنائی دن بنایا نین کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا آسمان سے پانی برسایا ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے ذریعے دو دریاؤں کو ایک ساتھ چلا دیا یہ شدید کڑوا ہے اور یہ میٹھا ہے خلق من المائی بشرن ایک غلیز پانی سے ایک انسان پیدا کیا اس نے اور اسے اتنی عزت دی کہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ددیال ننیال والا خاندان ملتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو سسرال والا خاندان یعنی خاندانوں کے بیچ میں اس انسان کو پیدا کیا اس نے تو یہ سب توحید کے دلائل ہیں اس صورت کے آخر میں جو اہم ترین آیات ہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں وہ صفات میں جلیلی پڑھ لیتا ہوں اور دل میں نیت کر لیں کہ وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں فرمایا عباد الرحمن اللہ کی نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں بحث نہیں کرتے فضول ہر جاہل آدمی آج کسی سے علج جائے لوگ اس کے جواب کے در پہ ہو جاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کون جواب کے قابل بھی ہے اور کون جواب کے قابل نہیں ہے فرمایا ابیتون علی ربہم سجدن و قیامہ ان کی راتیں گزرتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رب نصرفان نعذاب جہنم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے اور اذا انفقو لم يسرفو ولم یقترو جب خرش کرتے ہیں تو اعتدال سے نہ تو اسراف کے اپنی آمدن سے زیادہ اڑانا شروع کر دیں اور نہ کنجوسی کے جہاں خرش کرنے کا حکوم ہے وہاں بھی نہ کریں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں لا يدعون معاللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ولا يزنون زنا نہیں کرتے فرمایا جو بھی یہ کام کرے گا یلقہ آسامہ وہ بہت بڑا گناہگار ہوگا یضاعف له العذاب یوم القیامہ قیامت کے دن بہت شدید عذاب دیا جائے گا اس کو ہاں اللہ نے فرمایا من تابہ وآمنہ وعمل عملا صالحہ جو توبہ کر لے اور نیک عمال اختیار کر لے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا بَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور لغویات کے کو زیادہ لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے عزت کے ساتھ گدر جاتے ہیں لغویات میں موسیقی بھی داخل ہے گانے بجانے چل رہے ہیں کہیں تو مفسرین کہتے ہیں ایسی فہوش محفلیں تو وہاں سے بھی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جب ان کو رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے کوئی نہیں سنتے غور سے سنتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما آنکھوں کی تھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے آمال کی توفیق عطا فرما نیک آمال کی کہ ہماری آنکھیں تھنڈک تھنڈی ہو جائیں آگے اس کی تفسیر ہے پرہزگار لوگوں کا ہمیں امام بنا دے کیا مطلب ہمارے ماتحتوں کو پرہزگار بنا دے تو بیوی بچے یہ سب ماتحت ہوتے ہیں نا تو اللہ ان کو پرہزگار بنا تاکہ ان کی عبادت اور ان کے نیک عمال کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں تو اس میں خود بخود اپنے لیے بھی دعا گئی کیونکہ کسی کی نیکی کو دیکھ کر اسی کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں جو خود بھی نیک ہو اب ایک آدمی دیندار نہیں ہے اس کی بیوی پردہ کرے گی تو آدمی کی آنکھیں تھنڈی تھوڑی ہوں گی اس کو تو جو ہے نا آئی ڈراب ڈالنے پڑیں گے بقاعدہ آنکھوں میں اتنی خارش ہوگی اس کی تو نیک آدمی ہی کو اپنے ماتحتوں کو دیکھ کر آنکھیں اس کی تھنڈی ہوتی ہیں فرمایا اولائی کہ یجزاؤنالغورفتہ بیما صبرو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اور ہر طرف سے سلامتی کی ندائیں ہوں گی تو یہ تو سورہ فرقان میں اللہ نے جو نیک بندوں کی صفات بیان کی بہت اہم آیات ہیں اس میں پھر اگلی سورت سورہ شعارہ ہے اس میں اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کے پاس جانے کا واقعہ بیان کیا اور جادوگروں سے کیا مقابلہ ہوا کیسے اللہ نے جادوگروں کو شکست دی اور موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا یہ پورا واقعہ اس میں ذکر ہے اس کے بعد فیرون کو کیسے سمندر میں غرق کیا گیا پھر ابن آہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کی یہ دعا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ابن آہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو نصیحت اور قوم کیسے قوم نے ان کا انکار کیا اس کا تذکرہ پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا وہی بات کہ قوم یہ کہنے لگی ان غریبوں کو اپنی محفل سے ہٹائیں تو نوح علیہ السلام نے فرمایا مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ جو بھی ایمان لائے گا میری محفل سے میں اس کو دور نہیں کر سکتا قوم دھمکیاں دینے پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو پتھروں سے مار کے حلا کر دیں گے ساڑھے نو سو سال تبلیغ ہوتی ہے بلاخر نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اب تو فیصلہ کر دے اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کریں اور کشتی میں ان کو سوار کر کے ساری قوم کو اللہ نے حلا کر دیا اس کے بعد قوم آت کا تذکرہ ہے کیسے کیسے باغات میں وہ لوگ رہتے تھے اللہ نے سب تباہ و برباد کر دیا اور پھر قوم سمود کا بیان ہے کہ ان کو بھی اللہ نے کیسے باغات اور نعمتیں دی تھی ساری نعمتیں ان سے چھین لیں پھر اللہ نے لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا دوبارہ لوت علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں تم لڑکوں سے بدکاری کرتے ہو اللہ نے تمہاللہ بیویاں پیدا کی ہیں عورتیں پیدا کی ان سے نکاح کرو انہیں چھوڑ کر اس برائی کی طرف کیوں جاتے ہو قوم جواب میں کہنے لگی ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے تو فرمایا کہ اے اللہ اور اپنی قوم سے خطاب کیے میں تمہارے اس عمل کو پسند نہیں کرتا اے اللہ میں اس سے بیزار ہوں اور مجھے اور میرے اہل عیال کو ان برے لوگوں سے نجات دے دے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی نجات دی سوائے ان کی بیوی جو بڑی تھی اس کو ہم نے انہی کے ساتھ ہلاک کر دیا اس کے بعد اللہ نے قوم شعب کا واقعہ بیان کیا وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ وزینو بالقستاص المستقیم نہ آپ تول میں کمیمت کیا کرو کسٹمر کو ڈھگا مت کرو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس سے ڈرو تم تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ مانتا اللہ بشرم مثلنا آپ ہماری طرح کے انسان ہو ہم آپ کو کیوں فالو کریں اور یہاں تک آگئے کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو آسمان کے ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں پتہ چل جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے بھی برات کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک عذاب میں گھیر لیا تو یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ شعرہ کے پیغمبروں کے کچھ واقعات تھے اس کے بعد سورہ نمل ہے نمل کہتے ہیں چیونٹی کو اس میں چونکہ چیونٹی کا واقعہ ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کے اوپر سے گزر رہا تھا تو چیونٹی نے تغریر کی اور چیونٹی کہنے لگی کہ اے چیونٹی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان کے لشکر تمہیں رون نہ دے تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات بھی سمجھتے تھے ان کے کلام کو سنتے بھی تھے تو مسکرانے لگے تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے تو اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اس واقعے کو بیان کیا اس کے بعد اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور کیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور انسان اور پرندوں کے جوہنا وہ پورے کے پورے لشکر ان کے فرما بردار تھے تو حدود سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایجنسی کا کام لے رہے تھے اس کا کام تھا پوری دنیا میں اڑتا تھا اور خبریں لاکے دیتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ السبا کا واقعہ پہلے سال میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا تو انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ اس پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا ابھی صرف مختصر ملکہ السبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو اسلام کی تعاوت دی خط بھیجا اور کہا بھئی انہو من سلیمان یہ خط سلیمان کی طرف سے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آگے مضمون مختصر اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین سرکشی مت کرو بندی بن کے چلی آؤ اس کی سمجھ میں بات آئی نہیں آپ کو بتا ہے شرافت سے بات سمجھ میں آنا اس زمانے میں بھی مشکل تھا صرف آج کل مشکل نہیں ہے مشورہ لینے لگی تو جتنے درباری تھے انہوں نے الٹے الٹے مشورے دینا شروع کر دیئے لڑیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ملکہ سبا تھی ذرا ہوشیار اس نے کہا لڑائی میں اگر شکست ہو گئی نا تو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں لڑائی کر کے تو عزتدار لوگوں کو ظلیل کر دیتے ہیں تو ہمارا بھی یہی حشر نہ ہو جائے تو میں اسے آزماتی ہوں سلیمان کو اگر یہ واقعی سچا نبی ہے تو ہم اس سے لڑنی سکتے اور اگر ہم نے حدیعہ دیئے اور یہ حدیعہ دیکھ کر اپنی دعوت سے پیچھے اٹھ گیا تو اس کا مطلب ان کا مقصد مال ہے تو پھر ہم لڑیں گے کیونکہ جس کا مقصد دنیا ہوتی ہے تو وہ لڑے گا تو ہم بھی لڑیں گے پھر کتنی ذہین عورت تھی اس لئے یہ جو کہا جاتا ہے عورتیں بےوقوف ہوتی ہیں تو بھئی ساری نہیں ہوتی بہت سی مردوں سے تیز بھی ہوتی ہیں میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان سن رہی ہیں تو بلاخر اس نے حدیعہ نظرانے بھیجے بہت مہنگے مہنگے سلیمان علیہ السلام نے سارے واپس کر دی انہوں نے کہا جو بات کر رہا ہوں اس کو فوکس کرو میں نے کہا ہے توہید کی دعوت قبول کرو بندی بن کے چلی آؤ تو وہ سمجھ گئی بھائی یہ ویجنری آدمی ہیں یہ ویجنری پیغمبر ہیں ان کا ایک حدف ہے یہ جو حکومت کر رہے ہیں دنیا کی لالچ میں نہیں کر رہے تو وہ آگئی بندی بن کے تمیز سے چلی آئی تو اب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی اس کا تخت اٹھا کے لے آؤ پہلے تو ایک جن نے کہا میں مجلس برخاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا لیکن ایک بزرگ تھے جن کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا انہوں نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر یہ کہا اور حاضر یہ کرامت تھی تب ہی ہم کہتے ہیں بزرگوں میں کرامتیں ہوتی ہیں کسی کے ہاں بزرگی نہیں ہو مارکیٹ میں ہے تو ان کے ہاں کرامتیں بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاں کرامتیں بھی ہوتی ہیں پھر ان کو اعتراض ہوتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو ایسا ہو سکتا ہے تو جب حضرت سلیمان نے اپنے سامنے وہ تخت دیکھا تو کہنے لگے ہادا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اب دیکھو نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں اللہ کی طرف کرامت اللہ کا عمل ہے بزرگ کے ہاتھ ہوتا ہے مگر عمل اللہ کا ہوتا ہے تو اس میں شرک کی بھی نفی ہے بعض لوگوں نے غلوف کیا بزرگوں کی کرامتوں کا انکار کر دیا اس کو توحید کے خلاف سمجھا اور بعض لوگوں نے ایک طرف غلوف کیا بزرگوں کی کرامت کو یہ سمجھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں لہذا انہی سے مانگو یہ دونوں انتہائیں ہیں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ کرامت بزرگ کے ہاتھ پر سادر ہو سکتی ہے مگر وہ بزرگ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے بزرگ میں کوئے اللہ نے ایسی طاقتیں نہیں دیئے ہیں اللہ اپنی مردی سے جب چاہتا ہے کرامت سادر کر دیتا ہے تو سلمان علیہ السلام نے جب دیکھا تخت حاضر ہے انہوں نے فرمایا میرے رب کا فضل ہے اللہ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ دیکھو پیغمبروں کو بھی ڈر یہ ہوتا تھا کہ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہیں ہم سے ناشکری نہ ہو جائے تو وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں ہماری آزمائش کے لیے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو اتنا کچھ مل گیا تو اصل میں ویسے ہی ہمارے عمال اتنے اچھے ہیں کہ اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے ہم اللہ سے غافل تو نہیں ہو جاتے گئیں آج ایک کیس آیا میرے سامنے ایک خاتون بچاری روتی بھی آئی اس کے میاں کو اللہ نے دولت بہت دے دی تو اب کیا ہے کہ دولت آنے کے بعد اتنا نہیں لگا ظلم کرنے لگا اب اس کو وہ اپنی پرانی بیوی اچھی نہیں لگ رہی بات بات پہ لڑائی بات بات پہ دھمکیاں اور تکبر تو اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے جو نعمت اللہ نے دیا بھائی اللہ کی طرف سے بھیق میں ملی ہے تو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے انسان اور اوقات بھولنے کا تانہ بھی نہ دیا کریں بلا وجہ میرا بھی بیان آیا نا وہ دجال کے بارے میں میں نے کہا یار حضرت فون ملاو بھی بتاتا ہوں دجال آرہے کے نہیں آرہا وہ ایک ویسی مزہ تھا گفشپ تھی اس پر بہت سے لوگوں نے میسج بھیجا مشہور ہو گئے نا تو تکبر پیدا ہو گیا تمیز سے بات نہیں کر رہے وہ بھائی ہم تمیز سے بات کر رہے ہیں مزہ کر رہے ہیں اس سے وہ مسائل کا سیشن تھوڑی تھا وہ تو ویسے گفشپ ہو رہی تھی تو اس لیے کسی پہ ایسا الزام لگانے سے پہلے بھی سوچا کریں کہ مشہور ہو گئے ہیں تو اب جواب الٹا دے رہے ہیں وہ جواب الٹا ویسی گفشپ میں ہوتا اس کی پھر میں نے دوسرے کلپ میں وضاحت بھی کر دی ہے تو الزام بھی نہ کسی پہ لگایا کریں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کو اللہ نے پیسہ دے دیا اچانک دنیا دار آدمی ہوتا ہے پیسہ آ گیا تو غریب اس کو بلا وجہ بھی تانہ دے رہے ہوتے ہیں پیسہ آ گیا نا اب اترا رہا ہے حالانکہ وہ نہیں اترا رہا ہوتا وہ نورمل لائف میں ہوتا ہے تو اب بعض لوگوں کو ویسے بھی جیلیسی ہوتی ہے کسی کی کوئی مشہور ہو گیا اس کو بلا وجہ کے تانے کوئی پیسہ آ گیا تو بلا وجہ کے تانے کسی کو کوئی اہدہ اس کو مل گیا تو اس پر تو یہ لازم ہے کہ وہ تکبر نہ کرے لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ بلا وجہ بدگمانی نہ کریں تو آپ شکر ادا کریں بھائی کوئی بات نہیں اللہ نے دیا ہے پیسہ دے دیا کسی کو کسی کو اللہ نے کوئی اہدہ بڑھا دیا اس کا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں شکر ادا کریں اور الٹی الٹی باتیں نہ کریں ہاں کوئی واضح طور پر قبر تکبر کر رہا ہے تو پھر اسے اس کی اوقات دکھانا جائز ہے کہ بھئی تم تھے کیا اور فساد پھیلا رہا ہو نا کوئی معاشرے میں تو پھر ایسا کہنا جائز ہے بلکل تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو ہے نا تخت اٹھا کے لیا ہو وہ تخت اٹھا کے لیا ہے ملکہ سبات تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی دور سے میرا اتنا بھاری بھر کا مالی شان تخت کوئی اٹھا کے لاسکتا ہے اس زمانے میں ظاہر ہے ہوای جہاز میں بھی ایسے تخت آج نہیں آسکتے اس زمانے میں کہاں سے آسکتے ہوں گے اور شپ کے ذریعے آئے گا تو وہ کتنے مہینے لگیں گے تو جب ملکہ سبا آئی ہے تو حضرت سلمان نے کہا کہ اس کے جو تخت ہے نا اس کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کرو تاکہ تھوڑا سا ہم اس کو کنفیوز کریں گے بلکل ویسے ہی ہوگا تو وہ تو دیکھتی ہی پہچان جائے گی کہ میرا تخت یہاں کہاں سے آگیا تو تھوڑا سا اس کی سیٹنگ آؤٹ کرو پھر ہم اس سے پوچھیں گے تو جب وہ آئی تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارا جو تخت ہے جس پہ تم بیٹھتی ہو وہ بھی اسی ٹائپ کا ہے تو اس نے کہا یہ تو بلکل وہی لگ رہا ہے اسی ٹائپ کا تو نہیں بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شاید ویسے کا ویسے ہی ہے تو وہ کہنے لگی ہمیں پہلے سے آپ کے بارے میں معلومات ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑے کمالات عطا کی ہیں تو اس میں کہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اسی جیسا تخت یہاں ڈیزائن کر لیا حیرت ہے لیکن بہت کنفیوز ہو رہی تھی وہ تو پھر سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس فرش پہ آؤ تو جب وہ فرش پہ آئی ہے تو فرش کو ایسا خوبصورت بنایا تھا کہ وہ دیکھنے میں پانی لگ رہا تھا شیشے کا فرش تھا اس زمانے میں ایسا فرش بنانا بہت مشکل کام تھا تو ملکہ سبا نے اپنے پائنچے اوپر کر لی ہے کہ پانی میں بھیگ نہ جائیں تو اسے بتایا گیا کہ یہ یہ شیشے کا فرش ہے پانی نہیں ہے تالاب نہیں ہے کوئی سویمنگ پول نہیں ہے یہ تو وہ باز ایک دم کہنے لگی بھائی یہ کسی یہ پیغمبر ہی کا کام ہو سکتا ہے یہ گوڈ گفٹیڈ ہی ہے یہ خود سے نہیں ہے یہ فوراں ایمان لے آئی رب انی غلمتو نفسی اللہ میں اب تک جو شرک کرتی رہی میں اس سے توبہ کرتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ میں بھی رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اس سے دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کبھی پتہ چلتا ہے یہ بات تو درست ہے کہ آپ کے پاس وسائل بالکل بھی نہ ہوں اصل چیزیں آپ کی دعوت میں جان ہونی چاہیے لیکن ایک انسانی نفسیات ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل بھی ہوں تو اگلا آپ کی بات زیادہ شوق سے سنتا ہے نو علیہ السلام نے ایک ہزار سال دعوت دی اللہ کے سچے پیغمبر کسی نے اس دعوت کو قبول بولو بھائی نہیں کہ چالیس پچاس لوگ تھے ایمان لائے نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام فیرون کو سمجھا سمجھا کہ پوری آدھی زندگی گزار دی فیرون کمبخت غرق ہو گیا بات سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ حکومت کس کے پاس تھی فیرون کے پاس تو جب آپ کے پاس اسباب اور وسائل ہوتے ہیں ان وسائل کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہو تو اگلا بھی آپ کی بات کو اہمیت سے لیتا ہے دیکھو مکہ فتح ہونے سے پہلے نبی کی بات کوئی نہیں سنتا تھا جب مکہ فتح ہو گیا اسباب اور وسائل بھی آگئے حکومت بھی آگئی فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے دینداروں کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہونے چاہیے دیندار اگر مالدار ہوں گے تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا اس لئے علماء کے پاس گاڑی دیکھ کے اچھا موبائل دیکھ کے ٹینشن میں نہ آیا کریں یہ گلینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور یہ اتنا ایپل کیوں رکھا ہے بھائی سادہ فون سے بھی کام چل جاتا ہے باڈی گاڈ کے پاس اتنی بڑی کلاشن کوف کیوں ہیں غلیل ہونی چاہیے اس کے پاس پہلے تو باڈی گاڈ ہونے ہی نہیں چاہیے باڈی گاڈ ہونے ہی نہیں چاہیے پھڑ جائیں کسی دھماکے میں شہادت کا عجر ملے گا اور اگر ہے تو ایسی ریپیٹر کیوں رکھی بھی ہے اس نے غلیل ہونی چاہیے بندے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اور رکشے میں ان کو چاہیے کہ چنچی میں آیا جایا کریں تو ٹھیک ہے کسی کو اللہ نے وسائل نہیں دی ہے تو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی مسکنت میں گزری ہے لیکن آپ کی مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کی دعوت میں اور مکہ فتح ہونے کے بعد کی دعوت اس کے اثرات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آزاروں لوگ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا لوگ کانپتے تھے ان سے تو سلمان علیہ السلام کی دعوت بادشاہ قبول کر رہی ہے جو ملکہ ہے عام آدمی تو دور کی بات ملکہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے وہ سمجھ میں آگیا ہے جب یہ دیکھیں نا وسائل اور اسباب دیکھیں بھئی یہ تو تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ غریب آدمی کو لفٹ نہیں کراتا انسان ہی یہ غلط ہے لیکن ہے تو جو لوگ دین کے دعائی ہیں ان کے پاس اگر اسباب اور وسائل بھی زیادہ ہوں تو ان کے کام بڑھ جائیں گے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مالی اسباب بھی حلال طریقے سے اختیار کرنے چاہئے اپنے ایسٹس کو بھی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہئے اس کا مقصد یہ نہیں ہو کہ اپنی خواہشات پوری کریں گے بلکہ یہ سوچ کے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہوگا تو ترقی کون کرے گا اسلام کیونکہ مسلمان کی ترقی سے اسلام کی ترقی ہوگی حضرت حکیم علماء مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے حالے کہ خود غریب تھے مسکین تھے لیکن فرماتے ہیں میں جب کسی مسلمان کا گھر دیکھتا ہوں اچھا ہندوستان میں اچھا گھر ہے اچھا لباس پوشاک تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس لئے خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان اگر طاقتور ہے تو اسلام طاقتور ہے مسلمان اگر کمزور ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا آپ دیکھ لیں ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ وہ مسائل نہیں ہیں بچاروں کے پاس تو سلمان علیہ السلام کے پاس اتنا خوشتہ ہو منٹوں میں تخت اٹھا کے لیا ہے وہاں سے یعنی اب اس کو یہ بتا دیا کہ بھرم میں تو تمہارے آنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم تمہارے کسی بھرم میں آئیں گے کہ تُو ملکہ سبا ہے اور جو ہے تُو بڑی طاقتور ملکہ ہے بادشاہ ہے تو یہ بھرم بازی تو یہاں بالکل بھی نہیں چلی اپنے سارے بھرم لال دیا اس کے اوپر ٹھیک ہے نا تخت بھی لیا وہ پریحانی یہ تخت یہاں کہاں سے آ گیا اور ایسا فرش بچھا دیا کہ وہ سمجھ رہی ہے پانی ہے تو بالکل جب بھرم میں آ گئی نا تو پھر دعوت کی مزید ضرورت نہیں بڑی کہہ رہی بھائی ہم اسلام قبول کرتے بھائی تو نہیں کہا ہوگا ہو سکتا ہے شادی کی ہو ٹھیک ہے نا لوگ اب یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے پھر شادی کی 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 کہ تو بھائی کسی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا نہیں ہے لیکن حضرت سلمان علیہ السلام جیسے پیغمبر سے یہ امکان نہیں ہے کہ شادی نہ کی ہو کیونکہ صحیح ہے بخاری میں آپ کی سو بیویوں کا تذکرہ تو ہے اللہ نے آپ کو موجزاتی طور پر غیر معمولی قوت دی تھی جو پیغمبروں کو ملتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملکہ سبا کی شادی کسی اپنے جو ہے نا وہ ہو ملکہ ایک ملکی اور اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو کہ وہ اسلام قبول کر رہی ہو اپنی حکومت چھوڑ رہی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی شادی اپنی کسی امتی سے کرائی ہو تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن کیا بلکہ سو فیصد یہی بات ہے کہ حضرت سلیمال علیہ السلام نے سوچا ہوگا جہاں سو ہیں وہاں ایک سو ایک ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہمارے ہاں ہی ہے کہ نکاح کو ایک عجیب مسئیبت بنا لیا گیا ہے آپ نہ سو شادیوں پہ آ جائیں چار سے زیادہ جائز نہیں ہے چار تو کم از کم کر لے ہیں انسان چار نہیں کر سکتا تین تو کرے تین نہیں کر سکتا دو تو کرے دو نہیں کر سکتا تو پہلی شادی ٹائم پہ کر لے تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے سلیمال علیہ السلام کے واقعے سے اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا اس کے بعد بیس میں پارہ ہے بیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیئے من خلق السماوات والارض کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا سوال قائم کیے بہت سارے وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَا کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس سے ہم نے ترہ ترہ کے باغات پیدا کر دیئے مَا کَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُوشَّ جَرَهَا تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرو اَئِلَاهُمْ مَعَاللَّهُ بھلا اس خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے بھلا اس کے علاوہ کون ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے پھر اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَ جس نے زمین کو جائے قرار اتنی بڑی زمینیں قرار کی جگہ بنا دیئے ہم رہ رہے ہیں وَجَعَلَ خِلَالَهَا نَحَرَا اس کے پوری روح زمین میں دریا اور چشمیں بہا دیئے اس نے انسان زمین میں ہر جگہ رہتے ہیں اس لئے کہ ہر جگہ چشمیں بہا دیئے اس نے وَجَعَلَ الْأَلَهَا رَوَاسِيَا اس کے توازن کو قائم کرنے کے لئے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیئے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا میٹھے اور کھارے پانی میں ایک پردہ لگا دیئے اس نے کتنی سپیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں مگر آپس میں ملتے نہیں ہیں تو بھلا اَلَهُمْ عَاللَّهُ کوئی ہے جو اس جیسے اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو مَنْ يُجِيبُ الْمُزْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنت کے جواب دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا زمین میں انسان کو حکومت دے دی اس نے ہر جانور کو اپنا روپ چلاتا ہے اور ہر جانور سے کام لیتا ہے تو کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی علاہ خوشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تم ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے ہو ان ستاروں کے ذریعے تمہیں گائیڈ کون کرتا ہے کس نے ستاروں کے ذریعے تمہیں فلکیات کا علم سکھایا اور یہ ستاروں میں ایسے منیجمنٹ پیدا کی ہے جس سے تمہارے لئے سفر آسان ہو جاتے ہیں اور کون ہے جو بارشوں سے پہلے ہواوں کو بھیج کے بارش کی خوشخبریاں سناتا ہے اَعِلَهُمْ مَعَاللَّهُ بھلا اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے اَمَّنِ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ کون ہے جس نے اس مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ پھر وہی پیدا کرے گا اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رز دیتا ہے بھلا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو اس کے برحق ہونے پر کوئی ایسی مضبوط دلیل لے کر آؤ جو ہمارے برحق ہونے پر ہے تو لوگ کوئی پیغمبروں کو خدا مان رہا ہے کوئی فرشتوں کو خدا مان رہا ہے کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے یہ سارے کام کیے تو یہ بہت اہم آیات ہیں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص ہے اس کے بعد اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا بلکل ابتدا سے واقعہ سنایا نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرمات کا ٹھیک طور پر واقعہ سناتے ہیں کہ فرمات نے زمین میں سرکشی کی تھی اور فساد مچا کے رکھا تھا تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم زمین میں جو کمزور ترین قوم ہے بنی اسرائیل اس کو زمین کی خلافت دے دیں اور جو طاقتور ترین قوم ہے اس کا تختہ اُلڑ دیں اس کو تباہ کر دیں تو اس کے لئے اللہ نے کیا کیا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا جب جدے خطرہ ہو کہ فرونی آکے قتل کر دیں گے تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں اور خوف نہ کر اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے جاعلو کا مطلب بنا کے چھوڑیں گے ایسا کر کے لیں گے ہم پھر فرون اس کو اٹھا لیتا ہے اور قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے فرون کی بیوی کہتی ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہو سکتا ہے یہ ہمارا خادم بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو مو بولا بیٹا بنا لے اللہ تعالیٰ اس طرح حضرت موسیٰ کو قتل سے بچاتے ہیں ادھر حضرت موسیٰ کسی عورت کی چھاتی سے دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن چپکے چپکے یہ منظر دیکھ رہی تھی اس نے آکے کہا میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں کہ شاید یہ ان کی چھاتیوں سے دودھ پی لے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لائے گیا فیرون کو کیا پتہ یہ اس بچے کی ماں ہیں قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایسا حالت تھی کہ ان قادت لطبدی بھی بے سبری میں قریب تھا کہ بچے کو چمٹ جاتی ہے اور کہتی میرا بچہ ہے کیونکہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اگر یہ کہہ دیا کہ میرا بچہ ہے تو فوراں تو فوراں بچے کو قتل کر دے گا یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں لَوْ لَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا کہ بھئی وہاں جا کے کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے ماں کے لئے اپنے جذبات پر قابو رکھنا بڑا مشکل تو ادھر فیرون نے وہ بچہ حضرت موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا کہ دودھ پلاؤ اس کو بھئی تمہارا ہی دودھ پی رہا ہے اور تو کسی کا پیتا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں پہنچا دیا کئی تقرعائی نُحا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں وَلَا تَحْزَنْ وَغَمْزَدَنَاهُ وَلِتَعْلَمْ اور یقین کر لے اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے بھائی اہل اللہ کے دل میں الہام بھی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں تھی مگر دل میں القا ہوا کہ ہم ایسا کریں گے اور اللہ نے ایسا جب کر کے دکھایا تو اللہ نے اس کو اپنے وعدے سے تعبیر کیا تو بعض دفعہ وَلِیُ اللہ کے دل میں ایسا الہام ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہے لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے یہ بھی پتا چلتا ہے قرآن کی نایات سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے جوان ہوتے ہیں اور آپ سے ایک شخص کا غلطی سے قتل ہو جاتا ہے لڑائی چھڑوانے کے لیے حضرت موسیٰ گئے ایک مکہ لگایا جیسے کوئی بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا چھوڑنے رہے ہوتا ہے دونوں گئے کہ مکہ لگا دو کیچ گئے یہ بزار میں لڑ رہے ہوتے ہیں چھوڑتے نہیں اس کا طریقہ یہ کہ لوگ دونوں کو مل کے تب ہی اس سے کوڑ دیں تو چھوڑ دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام گئے جو فیرونی تھا وہ آپ کی قوم سے لڑ رہا تھا حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فیرونی کے ایک مکہ لگایا وہ اتنا طاقتور مکہ تھا کہ وہ مر گیا وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہو گیا میرے تو نیت قتل کرنے کی نہیں تھی بلاخر میں بہت ہی مختصر کر کے بتا رہا ہوں پھر وہ فیرون کو پتہ چل گیا راز فاش ہو گیا کہ بھئی کل جو لاش پڑی تھی اس کو موسیٰ نے قتل کیا ہے فیرون نے بلاخر پھر آپ کی طرف لوگ بھیجے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں ابھی نبوت نہیں ملی تھی بس موسیٰ علیہ السلام کو کوئی الہام ہوا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو پھر آپ مدین پیدل سفر کر کے مدین پہنچے وہاں پھر وہ مشہور واقعہ ہے کتنا ٹائم رہ گیا بھائی نو منٹ ہیں پھر وہاں مشہور واقعہ ہے کہ دو بچیاں کھڑیوی تھی لڑکیاں تھی ان کو آپ نے پانی پلایا مدین پہنچ کے ان کی خدمت کی تو وہ گئی ہیں اپنے والد سے کہا کہ ایسے نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی تو ان بچیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ ہم تمہیں عجرت دینا چاہتے ہیں غیرت مند لوگ جب کوئی کام لیتے ہیں تو اس کی عجرت بھی دیتے ہیں اور جو غیرت لیس لوگ ہوتے ہیں وہ بقاعدہ پہلے بتاتے ہیں کہ اس کام کی اتنی عجرت ہوگی مگر دیتے وہ بھی نہیں ہے بتا کے بھی نہیں دیتے جیسے آج کل ملازمین کے تنخواہوں کو لیٹ کیا جاتا ہے ترسایا جاتا ہے دیتے نہیں ہے پی جاتے ہیں اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ تو کوئی فری میں بھی کام لے کے پیسے دے دیتے ہیں تو وہ غیرت مند تھے انہوں نے کہا بھئی ایک نوجوان نے خدمت کی تو اس کا کچھ حق بنتا ہے ہم دیں گے اس کو بلایا تو پوری کہانی پتا چلی یہ ایسے آئے ہیں یہ تو بالکل مسافر ہیں ان کو تو ملازمت چاہیے تو بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ ان کو گھر میں رکھ لیں بکریاں چرانے کے لیے ملازمت کے لیے ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو ان کے والد نے کہا بچیوں کے والد نے کہ اے موسیٰ انی ارید ان ان کی حق احدبنا تیہا تینی کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں تو دیکھیں کتنے آسانی سے انہوں نے فیصلہ کر لیا بھئی نیک نوجوان ہیں صحت مند بھی ہے غیرت مند بھی ہے تو بیٹیوں کے لیے ایسے ہی شوہر ہونا چاہیے نا تو انہوں نے کہا ملازمت تو بات کی چیزیں پہلے میں بڑا ہوں میری بیٹیاں جوان ہیں تو اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غیرت مند آدمی ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے گھر جلدی بسا لیا جائے انہوں نے کہا بھئی اچھا داماد مل گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے خود پیشکش کر دی کہ میں اپنی ان دو میں سے ایک بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں مہر کیا ہوگا بکریاں چرائیں آپ اس زمانے میں جائز تھا یہ مہر رکھنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کا قبول ہے یہ نکاح کہ میں جا رہا ہوں درہ چھ مہینے استخارہ نکال کے آتا ہوں میں اگر پوزیٹیو آ گیا تو ہاں کر دوں گا نیگٹیو آیا تو نہ کروں گا یہ ابھی تو میری ویسی جوب لگی اب یہ بھی تو جوب لگی ہے بکریاں چرانے کی جوب لگتے ہی میں شادی کرلوں خرچے بڑھا لوں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ میں پہلے دس سال پندرہ سال پچیس سال پیسہ جمع کروں گا پھر میں مصر جہاں سے میں آیا ہوں وہاں اپنا ایک گھر بناوں گا پھر میں اسٹیبل ہو جاؤں گا یہ سارے کام ہوں گے پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے شادی کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا دالی کا بھئی نہیں وہ بھئی نک قبول ہے کیا ہے قبول ہے تو پیغمبروں کے ایسے نکاح ہوتے تھے تو ان کے والد کو کیا معلوم تھا کہ میں جس نوجوان کو اپنی ڈیبیٹی دے رہا ہوں یہ کلیم اللہ بنے گا یہ کوہیتور پر اس کو اللہ بلا کے ہم کلام ہوگا اور اس کا آخری کتاب میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوگا قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ کا وہ تو سمجھتے ہیں ایک نوجوان ہے جو فیرون کے ظلم سے تنگ ہو کے یہاں آ گیا تو اس لیے نکاح میں اچھے نیک شریف آدمی کی تلاش کرنی چاہیے آج کل صرف پیسہ دیکھا جاتا ہے شریف ہو یا نہ ہو نیک ہو یا نہ ہو بلکہ نیک ہو تو پھر دیتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں یہ تو بہت نیک آدمی ہے تو سختی کرے گا بیوی پر اس کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کے چلے ہیں جب دس سال بکرییں چلائیں تو پھر زوجہ کو لے کے چلے اپنے مصر واپس آ رہے ہیں راستے میں آگ نظر آتی ہے شدید سردی ہے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں جو آگ نظر آئی ہے میں اس سے یا تو کسی رہبر کا پتہ پوچھ لوں کوئی راستہ بھول گئے تھے یا کم از کم کچھ گرمی حاصل ہو جائے گی قریب گئے ہیں تو آواز آئی کہ یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا فَخْلَعْنَا لَيْكَ اپنے جوتے اتار دیجئے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام تُوَا ہے ابھی ہمارا مصر جانے کا پرگرام ہوا تھا پچھلے سال کوئے علماء کے گروپ کا تو ہمارا ارادہ تھا یہ تمام مقدس وادیوں کی ہم زیارت کریں گے کوہتور کی اور یہ سب لیکن مصر کی حکومت ویزا نہیں دیتی اور پھر وہ مسائل شروع ہو گئے تو وہ ویزا دے تو رہی تھی لیکن اتنے ٹائم لگا دی ہے کہ ہم نے پاسپورٹ واپس مانگوا لی ہم نے کہا اتنی ٹینشن کے ساتھ ہمیں ویزا نہیں چاہیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی مصر کا سفر مقدر کرے تو انشاءاللہ وہاں جا کے ان مقدس مقامات کو ہم انشاءاللہ کیمرے میں لے کر آئیں گے اور لوگ اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ تو یہودی بہت جاتے ہیں ان مقامات پہ مصر میں یہ جو مقامات ہیں کوہتور اور یہ سب چیزیں یہودی بہت ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں حالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے مسلمانوں کا رشتہ وہ زیادہ ہے یہود کی نسبت تو بہرحال پھر آپ کو نبوت ملی پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا جس سے بھاگے تھے اسی کے پاس جانے کا حکم دیا جا رہے فیرون سے بھاگ کر گئے تھے اور حکم دیا جا رہے کہ دیریک جانا کہاں ہیں فیرون کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قتل تو منہم نفسا مجھے تو ایک قتل کیا ہے مجھے تو وہ مار دیں گے اور میری زبان میں وہ بلاغت نہیں ہیں تو پھر اللہ نے آپ کے بھائی حارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی اور دونوں کو حکم دیا اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح فیرون نے آپ کی بات کا انکار کیا اور پھر فیرون کو اللہ نے تباہو برباد کیا اسی صورت میں سورہ عنقبوت بھی ہے اسی پارے میں اور اسی میں قارون کا واقعہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا قارون جو آپ پر ایمان کا دعوے دار تھا اس کو اللہ نے بہت دولت دی تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے احسن کما احسن اللہ علیک اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو تُو اللہ کی مخلوق پر احسان کر تو کہنے لگا کہ انما اوٹیتو علا علم اندی یہ میں نے اپنے کمال سے کمائی ہے اپنی محنت کی کمائی ہے میری تو اللہ کو غضب آیا اور اللہ فرماتے ہیں اس کے اس تکبر کے نتیجے میں فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اس کے مکان سمیت ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتا تھا وہ کہتا ہے یہ زکاة مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں زکاة دے غریبوں کو بار بار کہتے ہیں اللہ نے احسان کیا تو اللہ کا حق نکال قارون کہتا ہے میں نکالوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے حالکہ اتنا مال تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے تو خزانے کتنے ہوں گے اس کے خزانوں سمیت اللہ نے دفن کر دیا کنجوس لوگ کنجوسی ہوتے ہیں وہ تلاش میں کہ قارون دفن ہوا کہاں تھا بہت سے لوگ اس تلاش میں کہ ذرا اندازہ لگاؤ قارون خزانوں سمیت دفن کہاں ہوا تاکہ قارون نکلے نہ نکلے اس کے خزانے میں سے کچھ تو حصہ آئے گا تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے نا یہ ان کو ملے گی جو زمین میں فساد نہیں مچاتے تکبر نہیں کرتے قارون کو دنیا مل گئی اللہ فرماتے ہیں لیکن آخرت ان کو ملے گی جو تکبر نہیں کرتے جن میں توازو ہے تو دولت کے ساتھ تکبر آتا ہے غریبوں میں تکبر نہیں ہوتا تکبر دولت مندوں میں ہوتا ہے تو دولت مند شخص کی آزمائش غریبوں سے زیادہ ہے اس کے بعد سورہ انکبوت ہے انکبوت کہتے ہیں مکڑی کو اس میں اللہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جتنے غیر مسلم آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو ان کی سازشوں سے آپ پریشان نہ ہوں آپ اپنا کام کریں ان کی سازشیں دیکھنے میں بہت طاقتور ہیں لیکن اللہ کی نظر میں کامثلی الانکبوت ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وہ گھر بنا کے سمجھتی ہے کہ بہت طاقتور ہے لیکن ایک پھونک مارو اس کا گھر اڑ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی تدبیریں ایسے جال ہے نا جیسے مکڑی کے جال تو جال سے تشبیح دی ہے ان کی تدبیریں بھی بہت الجیوی ہیں آدمی اگر کھولنے کے لیے بیٹھے تو ساری زندگی اسی میں لگ جائے لیکن اس لحاظ سے کمزور ہے کہ پھونک مارو اڑ جائیں گی تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں اللہ کی طرف سے غیب کی خزانوں سے ایک پھونک آئے گی اور یہ ساری تدبیریں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے